اسلام علیکم میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کیپی کے عوام کو پاکستان کے عوام کو تحریک انصاف کے کارکنان کو عودے داران کو پوری قوم کو کہ عمران خان کا ایک فرنٹ لائن سولجر ایک زبردست فاس پولر بھی اوپنر بھی اس کی ٹیم کا ایک کھلاڑی امیر علی امیر گنڈا پور آدماشاءاللہ خیابر پختونخواہ کے وزیراعلا بن چکے ہیں میں کہنے چاہتا ہوں انشاءاللہ اسی طریقے سے پنجاب میں وزیراعلا بھی ہمارا ہوگا وزیراعظم پاکستان ہمارا کفتان ہوگا لیکن کے پیچھے جو ابتدا ہوئی ہے تو میں دل و جان سے علی امیر گنڈا پور صاحب مبارک بات دیتا ہوں میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی جب سکھر جیل سے ان کو رہا کر آیا تھا میں پانچ دن ان کے ساتھ وہاں رہا تھا شکارکور سکھر میں اور سکھر جیل سے رہا ان اکبال کو خداحفظ کیا تھا اب انشاءاللہ دو تین روز ملاقات ہوگی اس وقت جب سکھر آئے تھے تو ان کے زبردستی جو کچھ ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کتنی قسم کی فستائیت ہوئی تھی ہم کہتے ہیں کہ وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتَزُّلُّ وَمَنْتَشَا تو الحمدلللہ اللہ تعالی نے جس کو عزت دینی تھی دے دی اور انشاءاللہ اب خیابت پختون خواہ کا وارث آ گیا ہے خیابت پختون خواہ سے یہ گندی نالی کے قیڑے پرویز خٹک محمود خان اور دیگر جنہوں نے چھوڑا آج وہ دوبارہ قیڑے اپنی گندی نالی میں جا چکے ہیں اور وہ جو خان کے ساتھ کھڑا رہا جو پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہا علی امین گنڈا پور ماشاءاللہ وزیراعظم ہے وزیراعظم ہمارا کیپی ہے اور جو علانات اس نے کیے ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اسی قسم کے دلے دبنگ اور خان کے ٹائگرز خان کے کھلاری وہی پی ٹی آئی کو آگے لے کر چلیں گے علی امین خان سلام ہے آپ کو جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ جو خان کہے گا آپ کرو گے جو کپتان کہے گا آپ کرو گے اور میں نے آپ کی قربانیاں دیکھی ہیں سندھ میں میں نے جا آپ کو لے کر آئے تھے تو بہت بہت پوری سب کو مبارک ہو بڑی پیری کی انصاف کو مبارک ہو علی امین کو مبارک ہو اس کی فیملی کو مبارک ہو